اسلام علیکم فرینڈز اب تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز چینل کے ذریعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی جو اہم ترین خبروں میں سب سے پہلے جو آپ کا وفاقی ملازمین جو ہیں گورنمنٹ کے ملازمین ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو تھا جو کافی عرصے سے چلا آرہا جب سے دیگر صوبوں نے پنجاب میں کے پی کے میں سندھ میں کلائریکل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کی ہے تو یہ فیڈرل کے جو ملازمین ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو یہی تھا کہ ہماری بھی اسی انالوجی میں اپ گریڈیشن کی جائے کلائریکل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بہت سٹرانگ جو ہے ایک قسم کی تحریک پی چلی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ اس کا تذکرہ ہوا ہے پرینٹ میڈیا لیکٹرونک میڈیا اور اسی طرح حکومتی نمہندوں سے بھی بار بار اس بات کو یقین اس بات کا نوٹیفکیشن کروانے کے لیے بار بار ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اب ایک نوٹیفکیشن لیٹر جاری ہوئے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تقریباً سولہ مائی دوہزار انیس کا ہے اس کیبینٹ سیکٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی طرف سے لکھا گیا ہے آفیس میمورینڈم اور اس کا عنوان بھی یہی ہے انہوں نے اپنے اس لیٹر میں انہوں نے لکھا گیا ہے کہ پہلے انہوں نے پچھلا حوالہ دیا ہے کہ دوہزار ساتھ کے لیٹر کے تحت یعنی انہوں نے اس کے ساتھ اس کی کاپی بھی لکھی ہے کہ لوڈویجنل کرک جو کہ پہلے پانچ میں سکیل میں ہوتا تھا پھر اس کو ساتھویں دیا گیا پھر اپڈویجن کرک جو کہ ساتھویں میں تھا اس کو نوہ دے دیا گیا پھر اسسٹنٹ جو ہیں وہ گیارمی میں تھا اس کو چوتھویں دیگا یہ دوہزار ساتھ کی انہوں نے بات لکھی ہے پھر منیسٹل جو پوسٹ ہیں پھر ان کو دوہزار سونہ کے ایک لیٹر کے تحت جو اسسٹنٹ انچارج تھا اس کو پندروں سکیل اسسٹنٹ جو چوتھویں میں تھا اس کو پندروں سکیل دے دیا گیا اپڈویزن کلرک جو کہ نوہ میں تھا اس کو گیارمہ دے دیا گیا پھر جو لورڈویزن کلرک یعنی الڈی سی ساتھ میں تھا اس کو نوہ سکیل دے دیا گیا اب انہوں نے خیبر پختون کا کے حوالے لیٹر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں جو سپری ڈینٹ ہے ان کو ایک نئے لیٹر کے مطابق سولمے سے سترمہ سکیل دے دیا گیا ہے اور اسی طرح اسسٹنٹ کو چودمے سے سولمہ دے دیا گیا ہے سینئر کلر کو نوہ سے چودمہ دے دیا گیا ہے جونئر کلر کو ساتھ میں سے گیارمہ دے دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا انہوں نے لکھا ہے اس لیٹر میں ذکر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ اسسٹنٹ اور ہیڈ کلر جو کہ سولمے میں تھا اس کو سترمہ میں کر دیا گیا ہے اسسٹنٹ اور ہیڈ کلر جو کہ چودمے میں تھا اس کو سولمے میں کر دیا گیا ہے سینئر کلر جو کہ نوہ میں تھا اس کو چودمے میں اور جونئر کلر ساتھ میں سے گیارمے میں ہو گیا اب بلوچستان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ سینئر کلر کو گیارمے سے چودمے میں کر دیا گیا سے بات کرتے ہیں جو اسسٹنٹ سپری ٹینٹ یعنی ہوتے ہیں وہ پندرمے سے سولمے میں چلے گئے ہیں اسسٹنٹ اور ہیڈ کلرک جو چودمے میں تھے وہ سولمے میں چلے گئے ہیں اور سینئر کلرک نو میں سے چودمے میں گئے ہیں اور جونئر کلرک ساتھ میں سے گیارمے میں چلے گئے ہیں تو اسی طرح انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان ملازمین کو جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپگریٹ پوسٹیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کا یہ استحقاق ہے ان کو بھی اسی طریقے سے اپگریٹ کیا جائے تو اس حوالے سے انہوں نے فیناس ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ کی جو اپینین ہیں کومنٹس ہیں اس معاملے پر آپ کے ضروری چاہیے اور ارجنٹ بیسس پر جائیں تاکہ ریکارڈنگ آف ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی جو اپگریڈشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے کومنٹس اور ویوز بہت ہی اہمیت کے عامل ہے اور بہت ہی ارجنٹ بیسس پر ہمیں چاہیے تاکہ ان کی پوسٹوں کو جو سبائی حکومتیں ان کی طرح اپگریڈ کیا جا سکیں یہ سیکشن آفیسر کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے سیکٹری فینانس ڈیویزن گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد کو اور ان سے اپینین اور کومنٹس مانگے گئے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے ہمیں اس بارے میں اپنی تحریری طور پر رائے دیں تاکہ ہم بھی ان کو پرامنس کی طرح اپگریڈ کر سکیں یہ تھی آج کی پہلی خبر اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی خبر کی جانب جوڑتے ہیں کہ اڈھاک الانونس اور تنخواہ اضافے سمیت تین تجاویز جو ہیں مسشیر خزانہ کو ایک سال ہوچ کی ہیں وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد چاروں صبحی حکومتوں کی جانب سے اضافہ کیا جائے گا مالی سال دوزار انیس بیس کے بجٹ میں سابق دو اڈھاک الانونس کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کے ساتھ موجودہ تنخواہ میں ساڑھے سات فیتر اضافے سمیت تین تجاویز کو مشیر خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہیں وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد چاروں صبحی حکومتوں کی جانب سے بھی اسی مناسبت سے اضافہ کیا جائے گا جبکہ تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے ذرائع کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کے لیے فینانس ڈویزن کے شعبہ ریگولیشنز نے تین تجاویز تیار کر کے مشیر خزانہ کو بھیجوا دی گئی ہیں جبکہ ساتھ ہی یہ تخمینہ بھی لگایا کہ قومی خزانے پر کتنا بوجھ بڑے گا پہلی تجویز میں ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دو اڈھاک الانونس کو زم کیا جائے اور موجودہ تنخواہ پر ساڑھے سات فیصد اڈھاک ریلیف الانونس کے طور پر اضافہ کیا جائے دوسری تجویز ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ یعنی اڈھاک ریلیف الانونس کے طور پر جبکہ تیسری تجویز میں پندرہ فیصد اڈھاک ریلیف الانونس کے طور پر اضافہ کیا جائے دوستو یہ تھی دو بڑی خبریں اب تیسری بڑی خبر اید بونس کے حوالے سے مختلف کمپنیاں اپنے ملازمین کو اید بونس دے رہی ہیں تو اس حوالے سے فیصلہ بار الیکٹرک سپلائی کمپنی لیمٹیڈ بھی پیچھے نہیں رہی اور انہوں نے بھی اپنے ملازمین کو اید بونس دینے کیا جو ہے وہ آفیس آرڈر نکال دی ہیں اٹھائیس پوائنٹ دو ہزار انیس کا یہ آرڈر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا تخمینہ بھی لگایا ہے کہ کتنی جو ہے امانٹ اس مادم میں دی جائے گی اس انہوں نے یہ تقریباً وہی فارمولہ رکھا ہے جو پیچھلی میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈرو الیکٹرک سپلائی کمپنی کی طرف سے اس میں بھی انہوں نے تمام پانٹریکٹ ریگولر ڈیپوٹیشن ڈیلی ویجز جو کہ پیرول ہوں گے اس نوٹیفیکیشن کے دن سے آہ اس ان کو دیا جائے گا ان ان کی سروس چھے مہینے ہونی چاہیے اس نوٹیفیکیشن کے تحت سوائے ڈیلی ویجز کے اور ڈیلی ویجز وہ ان کو مینیمم آف پیس کے علاوہ دیئر پوسٹ کا ایک جو ہے تلخواہ دی جائے گی اور وہ ملازم جو میس کنڈکٹ میں کرپشن میں بیجلی کی چوری میں یا فانڈ کے ان ایتھیکل استعمال میں گراس میس کنڈکٹ میں ملافظ ہے ان کو نہیں دیا جائے گا وہ ملازم جن کے خلاف کوئی انکویری چل رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اسی طرح ڈیپارٹمنٹ کے اندر اسی طرح نیب یا ایف آئی اے کے اندر ان کو نہیں دیا جائے گا اس کے اس کے علاوہ جو ملازم جو ایکسٹر آرڈنی لیو پر ہیں یا ڈیپوٹیشن پر ہیں یا باہر گئے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں دیا جائے گا اسی طرح جو ملازم ای این ڈی رول کے تحت پچھلے سال میں رہے ہیں ان کو یہ پیمٹ آف بونس نہیں کیا جائے کسی کو بھی یہ کیش کی شکل میں نہیں دی جائے گی یہ چیک کی شکل میں یا بینک ٹرانسفر کی شکل میں دی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ پریس ریلیز میں آپ کو ایک جو ہے وہ نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں کہ عید الازہ آنے والی عید الفطر آنے والی اس ہو رہی ہے تو اس حوالے سے وفاق کی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے منسٹری آف انٹیرین میں بڑے مزے کی بات ہے اس میں اٹھائیس مہی دوزار انیس کو یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں چار سے سات جون دو ہزار انیس کو تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن محکموں میں ہفتہ کی چھٹی ہوتی ہے ان ملازمین کی دو چھٹیاں مزید بڑھ گئی ہیں یعنی فیڈرل ڈپارٹمنٹ جن میں یعنی زیادہ ورکنگ آر زیادہ تھے اور ان میں پانچ دن کام ہوتا ہے تو ان کی دو چھٹیاں بڑھ گئی ہیں وہ کیسے میں وہی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیوزڈے ویڈنس میں تھسڈے اور فرائیڈے تک یہ گورنمنٹ کی چھٹیاں کی ہفتہ اتواروں کی ویسے چھٹی ہوتی ہے تو اس طرح ان کی چھٹیوں کی جو تعداد ہے وہ چھے ہو گئی ہے چھے چھٹیاں انجوائے کریں گے اس لیٹرر پریس ریلیز کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیئر میں اس کو بھی آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایک محکم تعلیم سے خبر لے لیتے ہیں کہ وزارت تعلیم کا اسازہ اور سرکاری سکولوں کی چھانٹیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے جناب چھٹیاں ہونے کی دیر ہے دیکھیں پھر کیا کانٹ چھٹ ہوتی ہے راولپنڈی سے خبر ہے ایک دوست کہہ راولپنڈی سے خبر نہیں دیتے تو راولپنڈی کی خبر سن لیں وزارت تعلیم پنجاب بھر میں ایت بازوں کے بعد موسمِ گرمک کی چھٹیوں میں اسازہ اور سرکاری سکولوں کی ریشنالیزیشن چھانٹیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نئے مالی سال دوزار انیس بھی اس کے دونان اسازہ کی نئی برتیاں بھی نہیں کی جائیں گے جن سکولوں میں ٹیچرز کم ہیں وہاں ریشنالیزیشن سے تائناتیاں کر دی جائیں گی وزارت تعلیم کے نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی بندرہ فیصد کٹ لگا دیا گیا ہے نئی تربادلہ پیلیسیاں جو اختیار کی گئیں اس کے تحت بھی ریشنالیزیشن کے مطابق تبادلے کیے جائیں گے جن سکولوں میں ٹیچرز کی تداز زیادہ ہے وہاں کوئی تبادلہ نہیں ہو سکا تبادلوں کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی جولائی میں ریشنالیزیشن شروع کر دی جائے گی جو چالیس طلبہ پر ایک ٹیچر کے تناسب سے ہوگی پریمری سکولوں میں چالیس طلبہ پر دو ٹیچر آہ دیے جائیں گے جن سکولوں میں ایک سر پلس پول میں بھیج دیا جائے گا جہاں ٹیچرز کم ہیں وہاں تائناتیاں کر دی جائیں گی آئندہ ایک سال تک سکولوں کا نظام ریشنالیزیشن کے تحت چلا کر نئی بڑکیاں نہیں کی جائیں گی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو کہ آپ سن رہے تھے ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز کی جانب سے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی